اسلام علیکم مقابلین و حضرات پاکستان میں ابھی ظلم اور جبر کی رات جاری ہے لیکن یہ رات یہ تاریخ رات ختم ہونے والی ہے عمران خان جس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے یہ لکھ لیں یہ امید رکھیں کہ اب اس کی واپسی جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے فارم 47 کی وزیراعلا تو آپ نے دیکھی آج فارم 47 کا وزیراعظم بھی آپ نے دیکھا جس کے چہرے پر جو ہے وہ شرم ساری ڈھیٹ پنا سب کچھ آیا تھا اور وہ ڈھیٹائی کے ساتھ اس قوم کے منڈیٹ پر زبردستی جو ہے وہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہا تھا حضرین و حضرات آج اسیملی میں وہ بازار لگا چور بازار لگا جس میں تمام چور موجود تھے سیٹ چور موجود تھے جنہوں نے عمران خان کے منڈیٹ پر سرحام جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا اور ان چوروں کے چہرے پر جو ہے آج شکست جو ہے وہ نمائع تھی نہیں تو نواز شریف کا یہ ذرا چہرہ ذرا غور سے دیکھئے اس چہرے کو دیکھ کر بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کبوتر اڑانے آئے تھے جس وقت کبوتر اڑا رہے تھے تو اس وقت ان کے چہرے کی کیا تاثرات تھے یہ تصویر ہی پوری آپ کے سامنے منظر کشی کر رہی ہے کہ اس وقت ان پر چل کیا رہا ہے یہ ہارے ہوئے ایک شخص کا چہرہ ہے جس نے پاکستان کو لوٹا اس کے بعد پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو جیل میں ڈالا اس کے بعد اس کے منڈیٹ پر شب خون مارا اور پھر اس کا اپنا خواب بھی چکنا چور ہوا وزیر آزم بننے کا اور آج اس کے سامنے جنہوں نے جو اس کو اس اسیملی تک لے کر آئے ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کے ریجیکٹڈ بھائی کو سیلیکٹ کر کے پاکستان کا وزیر آزم بنا دیا گیا خواہدین وزرات آج ایک کسی پٹی تقریب جو ہے وہ سننے کو ملی لیکن آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ جو بھانمتی کا کمبہ ہے نہیں چلنے والی عوام نے جس طرح ہفتے والے دن جو ہے آپ نہیں چلنے والی site تو کم ایجیکٹڈ کو جو ہے وہ چنا گیا پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے اور جس طرح کی گندی تاریخ کے ساتھ ان کو سیلیکٹ کیا گیا اس کی بھی مثال نہیں ہے اب ادین وزرات عمر ایوب نے آج تقریر کی عمر ایوب نے اپنی تقریر میں وہ تمام چیزیں جتنا کچھ پاکستان تحریک انصاف پر ہوا وہ سارے کا سارا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر رکھ دیا پہلے تو ان کی تقریر جو ہے اس کو نشر کرنے سے انکار کر دی گیا پھر جس وقت احتجاج ہوا اور اس احتجاج کے بعد ان کی تقریر جو ہے وہ چلائی گئی عمران خان کی تصویر جان حضر آتی تھی کیامرہ دائے بھائے موگ ہو جاتا تھا لیکن انہوں نے اپنا ٹائم لیا سپیکر جو ہے ڈپٹی سپیکر وہ بھی منتیں کرتے رہے کہ تقریر شورٹ کریں لیکن عمر ایوب نے وہ تمام مقدمہ عمران خان کا آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا انہوں نے بتایا کہ کس طرح شہباز شریف نے ان پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے قواتینو حضرات یہ فستائی خاندان جو اپنے آپ کو حکمران خاندان کہتا ہے مریم نواز پر بھی ایک قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر ہوگی اور اس وقت ہوگی جب انصاف کا بول والا ہوگا وہ کیوں ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں عمر ایوب نے آج وہ تمام ہسٹری ایک مرتبہ پھر لوگوں کے سامنے رکھی اور یہ باور کرا دیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ چند دنوں کی مہمان ہے اور اصل الیکشن جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہوگا اور اس میں جس طرح ابھی دھوبی پٹکا لگا ہے اس سے ڈبل دھوبی پٹکا جو ہے وہ لگنے لگا ہے اس مافیا کو بھی اور اس مافیا کے ہینڈلرز کو بھی تو انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ایک الیکشن اور ہونا ہے جس میں اصل حکومت جو ہے وہ آئے گی اب ادن حضرات یہ جو آج یہاں پہ وزیراعظم کے لیے جو ووٹنگ ہوئی یہ بھی جو ہے اٹسیلف جو ہے غیر قانونی ایک عمل ہے آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے سے لے کہ آج تک جتنے پاکستان میں جتنے ان مافیاز نے جتنے عوامل کیے جتنے ایکشنز کیے وہ تمام آئین پاکستان کے برخلاف تھے اگر ایک انکوائری کی جائے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جس دن جس رات سپریم کورٹ کھولی تھی عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی اس رات سے لے کر آج تک اس وقت تک جتنے اقدامات کیے گئے جتنے لوگ جتنے ججز جتنے جنرلز جتنے بیوروکریٹس جتنے پولیس والے جتنے لوگ اس میں انوالو تھے ان سب پر آرٹیکل سکس لگے گا اور آنے والے وقت میں ضرور لگے گا ہوا کے مدرات کچھ بہت ہی خوفناک قسم کی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں کل پاکستان تحریک انصاف نے جو پورے پاکستان میں احتجاج کیا اور جو پنجاب میں مریم نواز جو ان تقامی کاروائیاں کا جس نے آغاز کیا اس کی بھینٹ ایک نوجوان اور چڑھ گیا زلے شاہ کی طرح کل پاکستان تحریک انصاف پر لاتھی چارج بھی ہوا لوگوں کو اٹھایا بھی گیا لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور کارکن زندگی اور موت کی کشم کشمیں مقتل آیا اس وقت قومے میں ہے احمد شاہ جس کو کل اٹھایا گیا بلکل ٹھیک تھاک اٹھایا گیا جی پیو کے باہر سے اٹھایا گیا قلعہ گجر سنگھ لے کے جایا گیا ساری رات اس پر تشدد ہوتا رہا اور آج جب وہ کچاری میں پیش نہیں ہوا تو اس کے بعد اچانک سے ایک ویڈیو نمودار ہوتی ہے جس میں کہ پولیس والے جو ہے وہ جنرل ہاسپیٹل میں موجود ہیں اور جنرل ہاسپیٹل آپ جانتے ہیں کہ وہ ہیڈ انجریز کے لیے جو ہے وہ ہاسپیٹل موجود ہے ابھی سب سے پہلے آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں کل احمد شاہ کو بلکل ٹھیک صحیح سنامت جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا وہ ویڈیو آپ دیکھئے یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ احمد شاہ کو جو ہے وہ بلکل ٹھیک ٹھیک یہ رپیٹ کر کے پیڈیو سے صاحبہ در حضور چلا ہے کہ احمد شاہ بلکل ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ پولیس والے اس کو لے کر جا رہے ہیں اس کو جس وقت لے کر جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ بلکل ٹھیک ہے صحت مند ہے اور اس کو پولیس والے پنجاب پولیس لے کر جا رہی ہے آئی جی کے حکم پر اور فارم فورٹی سیون کی چنتخب وزیرعالہ کے کہنے پر ایک منتقم وزیرعالہ کے کہنے پر ایک جابر ایک ظلم کرنے والی وزیرعالہ کے کہنے پر اس کو اٹھایا گیا اب اس کو جب یہاں سے اٹھایا گیا یہ جی پیو کا منظر ہے لاہور میں اس کے بعد اس کو قلعہ گجرسنگ لے جایا گیا جہاں پر اس پہ یہ تشدد کیا گیا اور یہ سوال پوچھے گئے کہ بتائیت زبیر نیازی کہا ہے آپ جانتے ہیں کہ زبیر نیازی پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے ایک نڈر نوجوان سیاستدان اُبھرتے ہوئے سیاستدان مریم نواز کو ان سے خاص تکلیف ہے یہ بھی آپ کو میں آپ کو بتا دوں اس احمد شاہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ زبیر نیازی کہا ہے کیونکہ زبیر نیازی نے کار روپوشی ختم کی ایک ریلی لے کر آئے اور اس کے بعد سے اقدام سے وہ غائب ہو گئے تو اس کو اٹھایا گیا اس نے کہا بھائی میں تو ایک عام سا کار کن ہوں میری تو زبیر نیازی صاحب کا رسائی نہیں ہے میں کس طرح بتا دوں کہ زبیر نیازی کہا ہے ساری رات اس پر تشدد ہوتا رہا اور آج اس کو جنرل ہاسپٹل میں پیش کیا گیا ہیڈ انجریز ہے سر پہ ڈنڈا لگا ہے سر پہ ڈنڈے لگے ہیں اور اس وقت یہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مقتلہ ہے آسپٹل میں جس وارڈ میں اس کو رکھا گیا خبریں یہ ہیں کہ وہاں سے اب تمام لوگوں سے کیمراز بھی لے لیے گئے ہیں موبائلز بھی لے لیے گئے ہیں اور ان سے اب احمد شاہ سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ الڈی قومے میں ہیں کچھ صحافی کچھ ریر پہلے ان کو دیکھ کر آئے تھے اور وہ اس وقت قومے کی حالت میں موجود ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احمد شاہ کو سہت اور زندگی دے زلے شاہ بھی موجود ہے جس کی مثال ہمارے سامنے ہے کس طرح بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا لاہور میں لاہور کی سڑکوں پہ کھینک دیا گیا اور اب احمد شاہ ہسپٹل کے منظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہسپٹل میں آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹ کے قریب پولیس والے کٹھے ہوئے ہیں یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور پولیس والے وہاں پہ موجود ہیں اور یہ آپ کو ہسپٹل سامنے یہ بھی نظر آ رہا ہے ان کا بندہ ہوا ہے یہ ہسپٹل کی ویڈیو ہے اب احمد شاہ کو کچھ ہوتا ہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ مقدمہ ضرور کھلے گا آئی جی پنجاب جو پہلے ہی بہت سارے مظالم میں شامل رہے اس تمام پپٹ ریجیم کو سپورٹ کرتے رہے ان پپٹ مافیاس کو سپورٹ کرتے رہے اور کل جس طرح کا ظلم اور جبر کیا اس کی مثال نہیں ملتی اور ان کی یہ باتیں یہاں پہ نہیں ختم ہوتی مریم نواز پہ قتل کا مقدمہ اگر خدا نہ خواستہ میرے موں میں خواست اگر احمد شاہ کو کچھ ہوتا ہے تو یقیناً اس کی ایف آئی آر چیف منسٹر پنجاب پہ کٹنی چاہیے ان کے ظلم یہیں پہ ختم نہیں ہوتے خواتین نظرات تیب راجہ سنم جاوید یہ وہ دو خواتین ہیں جو مریم نواز پہ کھل کے تنگید کرتی تھی لیکن ہمارے ہاں کا آئین جو ہے وہ نجانے کہاں چلا گیا خواتین نظرات کہ آج بھی سنم جاوید جیل میں ہے اور صرف اس ایک عورت کا انتقام جو ہے وہ اس کو باہر میں آنے دے رہا اس پر ایک مقدمے سے بری ہوتی ہے دوسرے مقدمے میں اس پہ کیس لگا دیا جاتا ہے ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے تو ایک اور کیس چڑھا دیا جاتا ہے تیب راجہ نے کچھ خوفناک انکشافات کی ہے ان انکشافات کی انکوائری پر بھی ان کو تاہیات جو ہے وہ قید بنتی ہے تیب راجہ نے کیا کہاں پولیس کے الکار ایک لڑکی کا ریف کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ویڈیو کے بعد ایک میرے کی والدہ کو گیا کہ یہ تیب ہے میری ماں جو تحجد کے لیے اٹھی تھی رات کو سوا دو بجے انہوں نے ایک وجہ کا آیا وہ میرے رات کو سوا دو بجے دیکھا اور میری ماں جو پوری رات روئیں یہ پوری زندگی میری ماں کے اس رونے کا قرض نہیں اتار سکتے جو انہوں نے میری ماں کو اس رات تک کیلی پہنچائی ان کے پیچھے اتنی ماں کی بددوائیں ہیں اتنی بددوائیں ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت سے اللہ ان کو ہدایت اگر دے تو بچ سکتی ہے ورنہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سارے لوگوں نے کہا کہ ریف ہو چک ہے سانم کی والدہ کو بہت سارے لوگوں نے کہا سانم کی والدہ جب ہمیں ملنے ایٹی سے آئی تھی تو وہ سانم کو اور مجھے ہاتھ لگا لگا کے پوچھ رہی تھی کہ تم لوگوں کو کچھ ہوا تو نہیں ہے ایٹی سی کے ایک جج جنہوں نے آکے ہم سے یہ باتیں کی تھی اور اس وقت ہاں آنا بنتا نہیں تھا کہ میں اجزاکلی پہ ورڈ دو آنا چاہوں گی ان کے الفاظ سے توارڈا لیڈر نسٹا نل ہے اوڈا فائننسر آگیا ہے توارڈی ری پل آئی ہے اس سے لکھ جو تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ جس انہوں ناز جائے گا جس سارڈا لیڈر ناز جائے گا اگلے دن آنا میں لکھ کے دے رہا ہوں گی میری بیل رجیکٹ کر کے میری وکیل سے بتنیزی کر کے پیٹی سی کے ان مانسوک جج نے مجھے ہائی پوڈ شفٹ کر دیا تھا اپنے صرف سے اچوکو فائن سے لا جو میں نہیں دے رہا بیل اور انہوں نے رجیکشن لکھ کے دے رہا تھا ہماری ماں ہماری بہنوں کے ساتھ جس طرح گھر کی چار دیواری اس کا تقدس پامال کیا گیا جس طرح ان کی عزتوں سے کھیلنے کی کوشش ہی گئی جس طرح ان کو ذہنیں ٹورچر کیا گیا جو اس وقت اپنے آپ کو بڑا سوفٹ پوٹریے کرنے کی کوشش کر رہی ہے مریم نواز یہ اس کا اصل چہرہ ہے کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ان کی والدہ کو کتنا بڑا ٹورچر دیا کہ کسی اور کی ویڈیوز رات کو بھیجوائی گا اور آپ کو پتا ہے کہ ویڈیوز کا کاروبار کرنے والی ایک ہی سیاستدان ہے پاکستان میں اور اس کا نام آپ کو پتا ہے تو جس وقت صحیح انکوائری ہوگی خوادین و حضرات تو بہت سارے کیس کھلیں گے عرشت شریف کا کیس کھلے گا جس طرح بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا اور جس دن اس کو قتل کیا گیا اس دن یہی 147 کی فارم 47 کی جو وزیرحالہ ہے اس نے لندن میں اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ دیوالی یا ہولی کا جو ہے وہ کیک کٹا تھا ایک جان بوجھ کے ایک ویڈیو جاری کی تھی اور کیک کٹنگ کی ویڈیو جاری کی تھی اور خوشی کا اظہار کیا تھا جس دن عشر شریف کو شہید کیا گیا تھا اب اکنی مدرات اس جماعت کی ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ یہ ظالم ہیں جابن ہیں اور ان میں جو ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں وہ اقل سے پیدل ہیں عمران خان صاحب ان کے ذہنوں کے متعلق آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کیپی کے میں ایک عورت کو آپ نے دیکھا جو پہلے دن سے ہی جوتے اٹھا اٹھا کے پاکستان فحریک انصاف کے لوگوں کا استقبال کر رہی تھی خود علی امین گھنڈا پور کے سر پہ جوتا لے کے کھڑی ہو گئی تھی اور نون لی کی یہ خاتون صوبیہ خان اس کا نام ہے آج جنرلسٹوں نے یہ اسیمبلی پہنچی تو جنرلسٹوں نے جس وقت اس سے سوال کیے تو یہ لگا کہ کوئی ذینی طور پہ جو ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے کوئی ذینی پرابلم کا شکار ہے کہ ایک دم سے جنرلسٹوں پہ چڑھائی شروع کر تھی کہ آپ مجھے حراس کریں میں چھوڑوں گی نہیں میں آپ کے ساتھ یہ کروں گی میں وہ کروں گی صوبیہ خان نے اصل میں ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ میں کے پی کے میں اپنے ساتھ پسٹل لے کر جاؤں گی اور وہاں پہ خون ریزی کروں گی اگر نواز شریف پہ کوئی بات ہوئی ویڈیو دیکھ لیجئے آپ اپنے بندوں کو کہیں گے کہ وہ ایک نعرہ بھی یا میرے یا میری لیڈر کی ذات پہ کسی نے کیا تو اسی وقت میں میرے پاس پسٹل ہوگا ہر صورت میں اپنے ساتھ لے کر آوں گی اور میں پھر میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے تو کہ میں بھی دیکھوں میں بس جو ہوگا کل آپ کا پھر اگر کوئی چیخہ تو پھر کل آپ کا اوت میں ہی ہوں گا اور خون کی جو ہے وہ اس پہ ہوگی اور ان کو مار کے میں اپنے تامری کیلئے بھی کوئی مسئلہ نہیں بناوں گی جاکہ اپنے آپ کو بھی ادھر شوٹ کر لوں گی خواتین حضرات یہ آپ نے سن لیا آج اس کی ملاقات بھی ہوئی چنتخف وزیر آزم شہباز شریف سے بھی اگر اس طرح کے کوئی بیان پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارپن نے دیا ہوتا تو آپ سوچئے کہ پاکستانی میڈیا گلہ پھار پھار کے تو اس کے مطلق کیا کچھ نہ کہہ رہا ہوتا لیکن اب بات یہ ہے خواتین حضرات کہ عمران خان اس وقت ضرورت بن چکا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت بن چکا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کا ناخن لینا پڑے گا کیونکہ ہر آتے دن کے ساتھ جو نوجوان آئی ڈی کارڈز میں اضافہ ہو رہا ہے یقیناً ہو رہا ہے وہ تمام لوگ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں which is not a good omen پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے اس وقت اگر آپ انٹرنیشنل خطے کی طرف نظر دھوڑائیں تو آپ دیکھئے کہ اس وقت رشیہ بھی وار میں آ چکا ہوا ہے ایران آلیڈی وار میں ہے یمن وار میں ہے اور رشیہ کا وار میں آنا اسرائیل اور رشیہ اس وقت almost direct conflict میں ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یوکرین کو جو ہے وہ رشیہ کے خلاف وصلہ دیں گے چائنہ اور رشیہ آلیڈی برکس بنا چکے ہوئے ہیں اس وقت ان میں اتحاد ہے امران خان یہی کر رہا تھا کہ وہ اپنا الائنس درست کر رہا تھا رشیہ کے ساتھ کیونکہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ ہماری existence جو ہے وہ رشیہ اور چائنہ بلوک میں ہے بابا تین و حضرات معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہونے والے آنے والے دنوں میں ہماری establishment کو ہوش کے ناکن لینے پڑے گے اور چائنہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور آج ایک بیان چلا ابھی چاہیں چین کی طرف سے اس کی کوئی confirmation نہیں ہے ہمیں کہ چین نے یہ بیان دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ چلوں گا یا نہیں چلوں گا لیکن چین definitely یہ چاہے گا کہ پاکستان اس کے ساتھ رشیہ کے گروپ میں شامل ہو اور مجبوراً پاکستان کو شامل ہونا پڑے گا اور عمران خان یہ عمل جو ہے یہ کام بہت پہلے کرنے جا رہا تھا لیکن یہاں پہ موجود کچھ American handlers جس نے اس کو اس کی سزا دی اور آج جیل میں ڈالا ہوا ہے لیکن امید عوام جو ہے وہ امید ہے آپ جو ہیں وہ امید ہیں اور یہ امید انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی عمران خان کی واپسی کا سفر انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے اور policies وہی چلیں گی جو عمران خان دے گا وہ وقت جو ہے وہ اب زیادہ دور نظر نہیں آرہا اجاز دیجئے گا اللہ حافظ